بیس رمضان آٹھ ہیری ہے پتہ مکہ ہوتا ہے یہ وہی مکہ ہے یاد رکھے گا پیارے حاضرین جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے دکھ کے ساتھ چھوڑ کا جانا پڑھا 53 ایرز میرے آقا نے وہاں گزارے تھے میرے آقا کی پیدائش وہاں ہوئی نبی پاک کا بچپن وہاں گزار جوانی کے ایام وہاں گزارے میرے آقا نے کاروبار وہاں کیا نبی پاک کا پہلا نکاح وہاں بنوا اللہ و اپن صحابہ کی پروپرٹیز تھی ان کا بزنس تھا سب اوپر چھوڑ کر مائیگریٹ کرنا پڑا کیونکہ مکہ والوں نے بڑا سنگیا تھا مکہ والوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی اور اب آٹھ سال کے اندر اللہ نے مکہ پہ فتح نصیب کر دس بارہ ہزار مسلمان مجاہدین موجود تھے اور وہ سالے روک کرتار ہو چکے تھے نبی پاک نے پہلا خطبہ دیا اور اب خطبے کے بعد ان تمام مجرمین پر نظر دھڑائیں ذرا غور دو کریے وہ کون لوگ تھے ان میں نبی پاک کے راستے میں کاٹے بچھانے والے لوگ بھی موجود تھے وہ لوگ بھی تھے جو پیارے آقا پر کئی بات پھتروں کی بارش کر چکے تھے وہ خونخار بھی تھے جو نبی پاک پر جانی اٹے ایکسوسائٹ کیے تھے پیارے آقا کی داندار مبارک کے کچھ حصے کو شہید کرنے والے بھی تھے آپ کے چہرے انمر کو لہو لوہان کرنے والے بھی تھے اور وہ عباش بھی تھے جو نبی پاک میں بہتان تراشی اور ترہ ترہ کی تخت جملے سے دل اکنس کو زخمی کر چکے تھے وہ صفاق دینڈا صف بھی تھا جو آپ کے گلے میں چادر کا پھنڈا ڈال کر آپ کا گلہ گھوٹ چکے تھے جی ہاں وہ بھی تھا جن کے اندر پیاس تھی نہ خون کی پیاس وہ نبی پاک مبارک خون کی بغر بوجھے نہ سکتی ایسے جانی دشمن پیٹے ہاں ہاں یہ وہ بھی تھے جنہوں نے سیدنا حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے پیارے چچت جان کے ناز کان کاٹنے والے آنکھیں پھڑنے والے دیگر کو چبانے والے ستم گھر بھی موجود تھے حضرت سویب حضرت حباب حضرت حمار حضرت مبیب حضرت زید بن داخن رضی اللہ تعالی عنہ وہ غیرہ وہ رسیوں میں بان کر مار مار کا جلتی ہوئی ریٹوں میں ڈٹانے والے موجود تھے چٹائیوں میں ڈال کر دھونی دے کر بہوش کرنے والے لوگ موجود تھے دیکھ رو باگ گلک کھٹنے والے موجود تھے یہ سارے موجود تھے اور اب نبی پاک انہیں دیکھ رہے ہیں وہ سب سوچ رہے ہیں آج مر گئے آج تو ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے آج ہم بچنے والے نہیں تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں وہ بہت ڈر گئے تھے وہ لرس گئے تھے وہ بڑی جچائی ہوئی بڑی چیسے کہتے ہیں نہ نہ ترس والی نظروں سے پیارے آقا کی بارگاہ میعاز کرتے ہیں آپ قریم ہیں آپ بڑے کرم والے آپ سے کرم کی امید ہے اللہ اکبر درہا سوچئے اتنا ستانے والا کوئی سامنے آجائے اتنا تکلیف دینے والا کوئی سامنے آجائے اپنے ساتھیوں کو شہید کرنے والا کوئی سامنے آجائے اور آج موقع ہے بدلہ لینے کا لیکن سبحان اللہ رحمت اور پیارے آقا کی کرم نوازی تو دیکھئے آپ نے تاریخی جملہ فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں یا تم سب آزاد ہو آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مابیگہ اعلان کیا اس کا ریزل کیا آیا ہزاروں سردرانے قریش موجود تھے اور نوجوانے قریش موجود تھے بلند آواز سب نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے